میکسٹن پر الوش آدف کا کیس واپس لینے کا دباؤ بنانے کا دعویٰ میکسٹن کا واتس ایپ چیٹ آیا سامنے بگ باس اوٹی ٹو کے وینر اور فیموس یوٹیوبر الوش آدف اور یوٹیوبر ساگر تھاکر میکسٹن کے بیچ مارک پیٹ کا معاملہ تھامنے کا نام نہیں لے رہا وارل ویڈیو میں الوش آدف میکسٹن کو پیٹ تے نظر آ رہے ہیں گروگرام پلس نے اس معاملے پر ایف آئی آر بھی درج کی ہے اور نوٹس بھیج کر الوش آدف کو پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے اب اس معاملے میں میکسٹن کا ایک نیا واتس اپ میسج وائرل ہو رہا ہے جس کے ادھار پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میکسٹن اپنا کیس واپس لیں گے سوشل میڈیا پر میکسٹن کو سپورٹ کرنے والی رینڈم سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ الوش آدف نے پٹائی کے بعد میکسٹن کو کیس واپس لینے کے لیے دھمکایا ہے رینڈم سینہ ایک ہندو سمرتک پیج ہے اور پہلے وہ الوش آدف کے سپورٹر رہے ہیں اس معاملے میں رینڈم سینہ میکسٹن کو سپورٹ کر رہی ہے رینڈم سینہ نے اپنے آفیشل ٹویٹر ہینڈل پر یوٹیوبر میکسٹن کے واتس اپ میسج کا سکرین شارٹ شیئر کر لکھا ہے مجھے پتا تھا ایسا ہوگا میکسٹن کو کیس واپس لینے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں الوش آدف جیت گیا اور سچائی ہار گئی رینڈم سینہ نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں یوٹیوبر میکسٹن کا واتس اپ میسج کا سکرین شارٹ دکھا ہے اس واتس اپ میسج میں یوٹیوبر میکسٹن نے لکھا ہے بھائی درباگے سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا ہے میری ماں ہارٹ پیشنٹ ہیں میں ان کے اور زیادہ ہارٹ اٹیک کا کارن نہیں بننا چاہتا ہوں وہ پہلے سے اس کی وجہ سے کافی تکلیف جھیل رہی ہیں میں اس لڑائی کو ختم کرنے جا رہا ہوں واتس اپ میسج میں آنکہ لکھا ہے چنتہ مت کرو میں تمہاری پیٹ پیچھے تمہارے بارے میں بات نہیں کروں گا میرے برے وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے دھنی بات تمہیں دل سے بہت زیادہ پیار ابھی کال مت کرنا پلیز میں ہی وائرل ہو رہے اس واتس اپ میسج کے بعد سوشل میڈیا پر ریاکشنز کا دور بھی جاری ہے لوگ اس پر ریاکشنز دیتے نظر آ رہے ہیں تر نام کے کیوزر نے اس پر لکھا ماں کا خیال رکھو میکسٹن ویروت اور سمرتن تو زندگی میں ہوتے رہیں گے ابھی نام کے کیوزر لکھتے ہیں ایلوی شادف جیل کیوں نہیں جا رہے ریپ پارٹیوں میں ساپ کا زہر مہیا کرانا موکھک دوروہبار کے جواب میں سوشن ایک استان پر کسی ویکٹی کا شان ارک شوشن کرنا اب اس سے ساپ پتا چل رہا ہے کہ اس نے میکسٹن پر بھیل لگا دی ہے اسے جل سے جل گرفتار کرو میں کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ میکسٹن نے خود کی پٹائی کا ویڈیو وائرل کر خود کو فیمز بنانے کا یہ طریقہ نکالا ہے جس پر ایک یوزر نے ریاکشن دیتے ہوئے لکھا خود کی پٹائی کروا کر کون فالوورز بڑھواتا ہے یار کیسے کیسے لوگ ہیں حالکہ اب تک میکسٹن نے کیس واپس لینے کے بارے میں کوئی عدکارک جانکاری نہیں دی ہے نہ ہی انہوں نے ابھی تک اس ماملے پر کوئی پوسٹ شیئر کر اس بارے میں جانکاری دی ہے میکسٹن نے بس ایک الوش یادف کی انسٹرگرام سٹوری شیئر کی ہے جس میں الوش نے لکھا ہے دیکھ لیتے ہیں کل کیا ہوتا ہے کل کی کل دیکھیں گے تب تک کے لیے شانتی بنائے رکھو یوٹیوبر الوش یادف اور میکسٹن کی اس بباد کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام وائرل خبری ہم آپ تک پہنچاتی رہیں